ملک بھر میں دو روز شٹر ڈاؤن ہرتال کا بگل آخر بچ ہی گیا ہے شہر میں تاجے تنظیموں کی دو روزہ شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کر دیا گیا ہے امرون شہر کی مارکٹس بازار شالم مارکٹ آزم مارکٹ بند رہے گی اپر منڈی سرکولر روڈ کی مارکٹیں لنڈا بازار بھی بند رہے گا جبکہ آپ کو بتاں کہ لوہا مارکٹیں بادامی باغ وارٹر پارٹس مارکٹ اردو بازار بھی بند رہا جائے گا اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان شہزاد خان بتائے گا آپ اس وقت کہاں موجود ہیں ہرتال کی کال دی گئی ہے کتنی حد تک عمل کیا جا رہا ہے اس پر اس وقت ہم ریگل چوک میں موجود ہیں شہر کی تمام پانچ تاجر تنظیموں کی جانب سے مشترکہ طور پر آج اور کال یعنی انتیس اور تیس اکتوبر کی مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال دی گئی تھی جس پر تاجر برادری نے منوان عمل کیا ہے اس وقت ہم شہر کی سب سے بڑی موبائل مارکیٹ یعنی ہارلوڈ پر یہاں پہ آپ میرے اکپ میں دیکھ سکتے ہیں سناٹا ہے مکمل طور پر دکانیں جائیں وہ بند کر دی گئی ہیں تاجر برادری کی جانب سے دیگر تمام ملکہ مارکیٹیں بھی بند رکھیں گے جن میں ہارلوڈ اس کے علاوہ مارلوڈ بیدن روڈ اس کے ساتھ ساتھ آگے جائیں تو انارکلی بادار نیلا گمبت سائیکل مارکیٹ اس کے ساتھ ساتھ اردو بادار سرکلر روڈ کی پچاس سے زائد مارکیٹیں شاہ آلم مارکیٹ آزم کلات مارکیٹ برانڈت روڈ اس کے علاوہ رحمان گلیاں دل محمد لور لوہ مارکیٹ جن میں مصری شاہ اور بادامی باغ شامل ہیں اس کے علاوہ بادامی باغ آٹو پارس مارکیٹ شو مارکیٹ لنڈا بازار میکلوڈ اور منٹ گمری مارکیٹ اور اس کے آس پاس جتنی بھی مارکیٹیں ہیں وہ تمام کی تمام بند ہیں اس کے گلبرک میں حفیظ سینٹر کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے جبکہ گلبرک کے دیگر علاقوں میں جزوی طور پر آج کاربار متوقع ہے جبکہ اقبال ٹاؤن کے اندر بھی جزوی طور پر کاربار جو ہے وہ چلتا رہے گا شہر کی پانچ تاجر تنظیمیں جن میں انجمن تاجران خالد پرویز گروپ انجمن تاجران نئی میر گروپ انجمن تاجران اشر بٹی گروپ اس کے علاوہ قومی تاجر اتحال پروگریسیف گروپ لاہور بزنسمن فرنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ہرتال کا اعلان کیا گیا تھا آپ کو بتاتا چلو لاہور چیمبر نے بھی پہلی مرتبہ کھل کر تاجروں کی ہرتال کی حمایت کا اعلان کیا اور سلسلے میں لاہور چیمبر کے صدر ارفان اقبال شیخ اور باقی عوض دران کی جانب سے بھی مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی اور تاجروں کے سٹانس کو جو ہے وہ صحیح کرا دیا گیا لاہور چیمبر کے صدر کا یہ کہنا تھا کہ چیرمن ایبیا شبرزیدی کے ساتھ ان کی ریسنٹلی اس ہفتے کے دوران بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن بات جو ہے وہ زبانی کلامی ممادوں سے آگے نہیں بڑھ سکی شبرزیدی سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جو بھی تاجر برادی کے مطالبات مانے گئے ہیں ان کو تحریری شکل میں جو ہے وہ تاجروں کے حوالے کیا جائے اس کے علاوہ سب سے جو اہم جز ہے وہ یہ ہے کہ شناتی کارڈ کے شرط کا جو اطلاع کیا گیا تھا اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے کیونکہ سب سے زیادہ کاروبار اس سے متاثر ہو رہا ہے جو گاک ہیں جو سالفی نا جو شہری ہیں وہ شناتی کارڈ کے شرط کے اطلاع کے باعث جو ہے وہ جو خریدہ رہی ہے اس سے اجتناب کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے شہزاد خنب دالی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ہال روڈ مارکٹ میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانیں گے روح کرتے ہیں اچھرہ بازار کا جہاں بر اس وقت حسن علی موجود ہیں حسن علی بتائی کا تاجروں کی جانب سے پہلی مرتبہ اس طرح سے ہرتال کا کھل عام اعلان کیا گیا ہے اچھرہ بازار میں اس وقت کیا صورتحال ہے شہر کی جو تاجر برادری ہے وہ یکجہ ہو چکی ہے اور ہرتال کی کال جو ہے وہ دی گئی تھی اور آج جو ہے وہ ہرتال کا پہلا روز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے شہر کی جو مختلف تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کے ہرتال جو ہے وہ حکومت کی پولیسیوں کے خلاف اور خاص طور پر جو ٹیکس پولیسیاں ہیں حکومت کی ان کے خلاف یہ ہرتال جو ہے کی جاری ہے اس میں لاہورٹ بھی جو ہے وہ پہلی مرتبہ شامل ہوا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک حکومت جو ہے وہ تاجروں کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی اور خاص طور پر جو ٹیکس اصلاحات ہیں وہ تاجروں کی مشاورت سے نہیں کی جاتی ہیں جس میں جو پچاس ہزار روپے کی خریداری پر جو شناختی کارٹ کی شرط ہے وہ سب سے اہم تاجروں کی جانب سے قرار دی جاری ہے اور تاجروں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک حکومت کی جانب سے جو ٹیکس پولیسیاں ہیں ان پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی اور اصلاحات نہیں لے جائیں گی اس وقت تک ہڑتالوں اور اتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا جبکہ میں اس وقت اچھرا بزار میں موجود ہوں اور اچھرا بزار جو ہے وہ آج بند رہے گا اس کے ساتھ ساتھ شہر کی جو مختلف مارکٹیں ہیں بزار ہیں وہ آج مکمل طور پر بند رہیں گے جس میں اگر بات کی جائیں اندرون شہر کی تو اندرون شہر جو ہے وہ بند رکھا جائے گا اس طرح سے بزامی باغ آٹو مارکٹ جو ہے اس کو بند رکھا جائے گا لاہور کی جو کار مار مارکٹس ہیں بنیادی جس میں جیل روڈ مولانا شوکت علی روڈ سمنہ آباد دیفنس شامل ہے وہ بھی آج مکمل طور پر بند رہیں گے اور اس حوالے سے جو کار ڈیلرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو پولیسیاں دی جاری ہیں اس سے ان کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے جس میں جو حکومت کی جانب سے امپورٹ بند کی گئی ہے گاڑیوں کی اس کی وجہ سے ان کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جو امپورٹ ہے گاڑیوں کی اس کو دوبارہ سے اس پر پبندی جو ہے وہ ہٹائے تاکہ جو مقامی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں کم ہو سکیں اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ چل سکے اسی حوالے سے جو شہر کی تاجر برادری ہے وہ یک جاں ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ ہرتال کا پہلا روز ہے اور دو روزہ ہرتال جو ہے یہ کل بھی جاری رہے گی یہ ہرتال کل بھی اسی طرح جاری رہے گی ایک طرف تاثروں کی ہرتال جاری ہے دوسری جانی باغرا پالیسی سے نالا پیٹرولین ٹینکر ایسوسییشن کا بھی ہرتال کا اعلان